بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بھات تر کا چپٹر نمبر تھری ہے اور اس کے اندر ہم آج پڑھیں گے کانٹیجنڈ کانٹریکٹس اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی ون سے لے کر سیکشن تھرٹی سیکس تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسوہ بڑھتا ہے وہ ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ کائنڈلی اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اب سب سے پہلے میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں بریفلی کہ یہ کانڈیجنٹ ایگریمنٹ ہوتے کیا ہیں تو بریفلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانڈیجنٹ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشروط معاہد ہے جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے ایک یا امیشن یا کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے سے مشروط ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کانڈیجنٹ ایگریمنٹ اور آپ لوگوں کے اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ریسی پروکل جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں کانڈیجنٹ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں کانڈیجنٹ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک یا امیشن سے یا کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ مشروعات ہوتی ہیں اور جو ریسی بلوکل ایگریمنٹ ہوتی ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں ایک بندہ ایک کام کرتا ہے اور دوسرا بندہ دوسرا کام کرتا ہے وہ بالکل اس سے جدائیں تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کانٹیجنٹ ایگریمنٹ تو اس کے سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن تھرٹی ون اب سیکشن تھرٹی ون کیا کہتی ہے کانٹیجنٹ ایگریمنٹ ان کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی مہادہ تیہ کرتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور اس مہادے کے اندر وہ مشروط ہوتا ہے کسی ایکٹ سے یا کسی امیشن سے یا کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے یا کسی واقعے کے اپنا وقوع پذیر نہ ہونے سے تو جو کسی اینسیڈنٹ کے ٹوک پلیس ہونے سے یا کسی اینسیڈنٹ کے نہ ہونے سے جو واقعات یا معاملات مشروط ہوتے ہیں ان کو کانٹیجنٹ ایگریمنٹ کہتی ہیں اب اس کی مثال جو ہے کہ دو لوگ آپس میں معایدہ کرتی ہیں اس میں مسٹر اے جو ہے مسٹر بی کے ساتھ معایدہ کرتا ہے کہ بھائی میں تمہارے سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کانٹریکٹ کرتا ہوں میں تم سے مال خریدوں گا اور اس کو مارکٹ کے اندر بیچوں گا اور تمہارے جو وہ باقی معاملات ہیں وہ سارے درست چلتے رہیں گے لیکن میری شد یہ ہے کہ اگر آپ کا جو یہ فلان جو ڈسپیوٹر ہے اگر یہ نہ ہو تو میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں یا اگر یہ تبدیل ہو جائے یا یہ یہاں سے بدل جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے تو میں آپ کے ساتھ معایدہ کروں گا تو جب تک وہ ایجنٹ جو ہے وہ جو ڈسپیوٹر جو ہے اس کو موقع سے ہٹا نہیں دیا جاتا تو اس وقت تک یہ معایدہ جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہوتا تو اس طرح کے جو معایدے ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کانٹیجنٹ ایگریمنٹ یا کانٹیجنٹ کانٹریکٹس ان کو کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ٹو سیکشن تھرٹی ٹو کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس کانٹیجنٹ آن این ایونٹ ہیپننگ اب کسی ایونٹ کے ہیپننگ یا کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے پر کسی معایدے کا انفورس کرنا اب دو لوگوں نے آپس میں ایک معایدہ تیہ کیا اب معایدہ یہ ہوا ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں تمہاری ٹرانسپورٹ کمپنی سے مال مانگ ہوں گا لیکن میری شرچ یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کمپنی کے اندر جو فلان ٹرک ڈرائیور ہے اگر وہ میرا مال نہ لائے تو میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں یا اگر وہ مال لائے گا تو پھر میرا آپ کے ساتھ کوئی معایدہ نہیں ہے اگر وہ بندہ مال نہیں لاتا وہ ڈرائیور مال نہیں لاتا تو یہ بندے کو رائٹ حاصل ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ عدالت سے معایدہ انفورس کروا سکتا ہے کیونکہ اس بندے نے جو معایدہ تیہ کیا تھا وہ اس ٹرک ڈریور کی وہ کہا تھا کہ اگر یہ بندہ اگر یہ نہیں لائے گا تو میں آپ کے ساتھ معایدہ کروں گا اس میں یا اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مسٹر اے نے بی کے ساتھ معایدہ کیا کہ اگر الف جیم کی وفات پر زندہ رہا تو وہ بے کا یا مسٹر بی کا گھوڑا خریدے گا معایدہ کا نفاظ قانونی طور پر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جیم یا جب تک مسٹر سی جو ہے وہ مسٹر اے کی زندگی میں وفات نہ پا جائیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معایدہ تیہ کرتی ہیں اور معایدے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ جو اگر وہ happen ہو جاتا ہے کوئی واقعہ وقع پذیر ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ معایدہ ہے یہ قابل عمل ہوگا اگر وہ واقعہ رو بزیر نہیں ہوتا تو یہ ہمارا جو contract ہے یہ وائد ہوگا تو پھر اس واقعہ کی ہو جانے پر یہ جو معایدہ ہوتا ہے یہ قابل عمل ہوتا ہے اس کو عدالت سے enforce کیا جاتا ہے با الہerہ اس کو enforce کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے section 33 section 33 کیا کہتی ہے section 33 کہتی ہے enforcement of contracts contingent on the event not happening اب اس میں یہ کہا ہے کہ ایک غیر معینہ واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جس کے عدم مقوب پذیر ہونے پر معاہدے کا نافذ ہونا مثال کے طور پر دو بندی ہیں مسٹر اے اور مسٹر بی ہے یا میں اور آپ ایک معاہدہ کرتی ہیں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر فلان واقعہ نہ ہوا اگر فلان واقعہ نہ ہوا تو میرا اور آپ کا معاہدہ ہے اس میں یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا مال آپ کی فیکٹری سے اٹھاؤں گا اور اس میں میری شرچ یہ ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے یا ڈالر کے قیمت نیچے آگئی یا ڈالر کے قیمت نیچے نہ آئی تو میں آپ کا وہ مال اٹھا لوں گا اگر وہ ڈالر کے قیمت نیچے نہیں آتی تو پھر وہ واقعہ قابل عمل ہوتا ہے وہ معادیہ جو ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ قابل عمل ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کیا جا سکتا ہے یا اس میں دوسری صورت اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر مہینہ واقعہ کے عدم وقوع پذیر پر مشروط معایدے جو ہیں ان کو کیسی نفس کیا جاتا ہے اس کی مثال کو یوں ہے کہ مسٹر اے نہ مسٹر بی کو کچھ رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا اور وعدے کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ اگر مخصوص جہاز جو ہے اگر وہ واپس نہ آیا جہاز تو وہ معایدہ قابل عمل ہوگا جہاز ڈھوب گیا معاملہ نافل عمل ہے جب جہاز ڈھوب آ اب ان دونوں کے درمیان یہ معایدہ ہوا تھا کہ اگر فلان جہاز ڈھوب گیا تو میں تمہارے ساتھ یہ معایدہ میرا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا تو جب وہ جہاز ڈھوب گیا تو معایدہ ہو گیا اگر وہ جہاز نہیں ڈھوبا تو پھر معایدہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد آجاتا ہے سیکشن 34 اب سیکشن 34 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی اینسیڈنٹ جس پر کسی کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کو کانٹیجنٹ کیا گیا ہے اگر وہ نمکن ہو جائے اگر وہ ایمپاسیبل ہو جائے اگر وہ کسی واقعہ اگر وہ واقعہ جو ہے وہ کسی شخص کی آئندہ زندگی کے اندر کسی عمل پر محیط ہو اس کے اس وہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر اے اور مسٹر بی نے کسی تیسری شخص کے کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر انہوں نے کوئی معایدہ کیا اور مشروط کر لیا اب انہوں نے کہا جی اگر وہ جو شخص ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں یہ میرا معایدہ قابل عمل ہوگا اگر وہ نہیں مرتا تو میرا معایدہ جو ہے آپ کے ساتھ قابل عمل ہوگا تو جب وہ تیسرا شخص جو ہے اگر وہ مر جاتا ہے یا نہیں مرتا یا جو اس کے ساتھ عمل منصوب کیا گیا ہے اگر وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کے تیسرے بندے کے ساتھ جو آپ کا عمل ہے جو معایدہ ہوا ہے تو اس صورت میں وہ معایدہ جو ہے پھر آپ کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ مسٹر اے نے مسٹر بی سے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کانٹریکٹ کیا کہ اگر وہ مسٹر سی کے ساتھ شادی کرے تو وہ اسے رقم ادا کرے گا تو مسٹر سی نے مسٹر ڈی سے شادی کر لی اب بی اور سی کی شادی ناممکن متصور ہوتی ہے اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ ڈی فوت ہو جائے اور جو سی ہے وہ بعد میں مسٹر سی سے شادی کر لی تو پھر یہ معایدہ ممکن ہے اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شرائط معایدہ مستقبل میں فریقین معایدہ کے علاوہ کسی تیسری شخص کے فیل سے مشروط ہوں لیکن اس شخص کے کسی دیگر فیل کی وجہ سے شرائط معایدہ پر عمل درامت کسی غیر معایدہ ممکن نہ رہے تو فریق معایدہ ایسے معایدہ کو باطل یا قلع دم یا وائٹ قرار دے سکتا ہے تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دو لوگ آپ اس میں معایدہ کرتی ہیں اور وہ معایدہ مشروط ہوتا ہے کسی تیسرے بندے کے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اگر وہ تیسرا بندہ عمل کرتا ہے اگر وہ معایدہ عمل کرنے سے مشروط ہے اگر وہ کرتا ہے تو پھر یہ معایدہ قابل عمل ہے اگر وہ بندہ معایدہ وہ عمل نہیں کرتا تو یہ پھر یہ معایدہ قابل عمل نہیں ہے اگر اس کے امیشن سے وہ کنیکٹیڈ ہے مشروط ہے تو اگر وہ امیشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ معایدہ نہ قابلے وہ ہو سکتا ہے انفورسیبل ہے اور اگر اس کے ایکٹ سے ہے تو پھر ایکٹ کی وجہ سے پھر وہ قابل عمل یا قابل نا قابل عمل یا وائٹ ڈیکلر کیا جا سکتا ہے اس میں تیسرے بات تیسرا بندے کی بات کی گئی ہے اس سیکشن 34 کے اندر تیسرے بندے کی بات کی گئی ہے اب وہ سیکشن 35 آ جاتی ہے اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ when contracts become white which are contingent unhappening of specified event within fixed time اب اس کے اندر انہوں نے time کی بات کی ہے انہوں نے دو پارٹیز ہیں Mr. A اور Mr. B یا میں اور آپ ہیں ہم آپس میں کوئی معاہدہ تیہ کرتے ہیں اور معاہدے کے اندر کوئی وہ معاہدہ جوتا ہے کسی ایکٹ یا امیشن سے یا کسی واقعے کے وقوع وزیر یا عدم وقوع وزیر ہونے سے مشروط ہے اور اس کے اندر کوئی ٹائم سپیسفائیڈ ہے اور ہم نے دونوں یہ تیہ کر لیا میں اور آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ اگر ایک سال کے اندر اندر یہ جو ایک سال کے اندر اندر اگر تیسرے بندے کا جو ایکٹ ہے اگر یہ وقوع وزیر ہو گیا تو پھر میرا اور آپ کا معاہدہ یہ قابل عمل ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ تیسرے بندے کا یہ معاہدہ اگر تیسرے بندے کا ایکٹ within one year اگر complete نہیں ہوتا تو ہمارا کا یہ جو معاہدہ ہے یہ قابل منسوخ ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک سال کے اندر اندر اگر کوئی تیسرا بننا اس کے اندر کوئی ایکٹ سے مطالق ہے یا کسی امیشن سے مطالق ہے یا کسی وہ وقوب پذیر کسی واقعی کے وقوب پذیر ہونے سے مطالق ہے یا کسی واقعی کے عدم وقوب پذیر ہونے سے مطالق ہے اگر تیسرا بندہ اس ٹائم کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر وہ واقعی کا جو ایٹ امیشن کسی ایونٹ کے اپننگ یا نان اپننگ اپسچ ایونٹ اگر وہ اس کے ساتھ سپیسفائیڈ ہے اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہوتا وہ ٹائم ہے اگر ٹائم گزر گیا تو وہ واقعہ جو ہے وہ تو وہ قابل عمل ہوگا ٹائمstone کی اندر وہ ہو گیا تو پھر وہ موائیدہ وہ قابل عمل ہوگا اگر وہ ٹائم کے اندر وہ واقعہ نہیں ہوتا تو پھر وہ موائیدہ وہ وائیڈ ہوگا تو اس میں آپ نے جب بھی یہ 35 کے تحت اس طرح کا جس کے اندر ٹائم کی بات کی گئی آپ نے اس ٹائم کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تھرٹی فائیب اے اب سیکشن تھرٹی فائیب اے میں کہا گیا کہ ون کانٹریکٹ می بھی انفرسٹ اب اس میں انہوں نے ٹائم کی بات کی ہے اب اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے اب جو معایدات جن میں کسی فیل کا کرنا یا نہ کرنا کسی ایٹ یا امیشن اس بات پر مشروط کوئی جب یعنی دو بندے جب واپس میں معایدہ کرتے ہیں اور وہ معایدہ کسی ایٹ یا کسی امیشن سے متعلق ہوتا ہے یا کسی واقعہ کے وقو پذیر ہونے یا وقو پذیر نہ ہونے سے متعلق ہوتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کوئی ٹائم جو ہے وہ فکس نہیں کیا اگر وہ واقعہ جو ہے بی فور دی ٹائم یا وقت معین جو ہے اس سے قبل جو ہوتا ہے وہ وقو پذیر نہیں ہوتا تو پھر وہ معایدہ جو ہے وہ قبل عمل ہوگا اگر ادب وقو کا یقین ہو جائے تو پھر وہ معایدہ جو ہے کل ادب ہو جاتا ہے تو اس میں انہوں نے جو بات کیا ہے وہ فکس ٹائم کی اندر نہیں ہے یہاں جو انہوں نے ٹھرٹی فائف کے اندر انہوں نے بات کیا فکس ٹائم کی اور ٹھرٹی فائف اے کے اندر انہوں نے فیکس ٹائم کی بات نہیں کی یعنی جو معاہدہ جس کے اندر آپ ٹائم ٹیکس نہیں کرتے لیکن آپ اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کسی ایڈ کے ہونے یا نہ ہونے کسی ایڈ یا امیشن اس کو آپ وہ اس ایڈ کے ایڈ کے ہونے یا نہ ہونے یا کسی ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے یا کسی ایونٹ کے وقیب وزیر نہ ہونے کو ٹائم کی اس سے آزاد کر دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا تو اگر نہیں ہوگا تو اگر ایکٹ ہے تو اگر امیشن ہے تو تو پھر اس صورت میں آپ کا یہ معاہدہ قابل عمل ہوگا یا پھر وائڈ ہوگا اس میں انہوں نے ٹائم فیکس نہیں کیا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تھرٹی سیکس اب سیکشن تھرٹی سیکس کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹی سیکس کہتی ہے کہ ایگریمنٹس کانٹیجنٹ آن ایمپاسیبل ایونٹ ہوئے اب انہوں نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ جو واقعات غیر ممکن ہوتی ہیں اگر ان کے ان کی بابت کوئی معاہدہ کر لیا جائے تو پھر وہ وائڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک بندہ وہ دوسری سے کہتا ہے کہ اگر یہ ریل کی دو پٹنیاں آپس میں مل جائیں تو پھر میرا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ میں آپ کو اتنی رقم دوں گا اب یہ نممکن سے بات ہے ریل کی دو پٹنیاں آپ اسے ملتی نہیں ہیں تو یہ معاہدہ جو ہے یہ کل ادم ہے اور اس میں یا اس کے مثال جیوں ہے علب نے علب مسٹر اے جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ اگر بے اے کی لڑکی سی سے شادی کرے تو وہ مسٹر بی کو ایک ہزار رپیاد ادا کرے گا لیکن انپارشنلٹی سی جو ہے وہ مر گئی اور معاہدہ جو ہے وہ کل ادم ہو گیا اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر فلاں بندہ جو ہے اگر وہ اگر وہ مجھے ہم دو مثال کے طور پر میں اور آپ آخر سے معاہدہ کرتے ہیں ہم معاہدہ ہمارا مشروف ہے کسی بندے کے ایک کرنے یا نہ کرنے سے اور میں کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو فلاں رقم دوں گا لیکن میری شرچ یہ ہے کہ اگر یہ میرے پیسے جو ہیں وہ مسٹر بی جو ہے اگر وہ مجھے واپس کرے گا تو میں آپ کو کروں گا میں آپ کو آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ پیسے دوں گا یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا آپ میرے پاس آئیں مجھ سے کرز مانگنے کے لئے پچاس ہزارہ پیار اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ میرے جاننے والے آپ کو میں ٹال بھی نہیں سکتا آپ کے ساتھ میں ایک مشروف معاہدہ کر دیتا ہوں آپ سے کہتا ہوں جی کہ اگر یہ پیسے میرے پیسے جو ہیں مسٹر ڈی کے پاس ہیں اگر وہ مسٹر ڈی جو ہے وہ مجھے اگر پیسے دے دے تو پھر میں آپ کو دے دوں گا اب میں اس کے آپ کے ساتھ یہ بات تیہ کر دی لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مسٹر ڈی تو مر گیا اب یہ جو میرا معاہدہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا یہ وائڈ ہو گیا یہ غیر ممکن ہے یہ ناممکن ہے تو جو ناممکن معاہدے ہوتی ہیں یا اس کے مثال یوں کہہ سکتے ہیں اس میں ایک میں اور آپ اور آپ آپ اس میں معاہدہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں آپ کو پچاس ہزار رپیہ جو ہے کرس دوں گا لیکن میری شرچ یہ ہے کہ اگر فلان ٹیم جو ہے اگر وہ جیت گئی تو اس کا جو کیپٹن ہے اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو پچاس ہزار رپیہ گفت کروں گا اگر ہماری ٹیم جیت گئی اب یہ ہوا کہ وہ ٹیم تو ہار گئی ٹیم ہار گئی اب اس کے ساتھ جو میرا معاہدہ تھا وہ تو نہیں ہو سکتا ہاں میرا جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے یہ قلعہ ڈھم ہو گیا یہ وائڈ ہو گیا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستو کی ایسا شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئی ٹوئری ہے اگر آپ کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ وشیب اللہ